عظیمت جرؤت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیدی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہیں ناظرین میں انسار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وارل ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تفسیریں کچھ تصاویر کے حوالے سے تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا میں آپ کے بتاؤں گا کہ کس طرح پیریس کا ابلیس کے نام سے ایک کارٹون شائع ہوا ہے میں آپ کو تصویر بھی بتاؤں گا جس میں دلی پولیس کورٹ کے عدالت کو ہی نہیں مان رہی ہے دلی فسادات کے سلسلے میں 62 کروڑ روپیہ سیز کر لیا گیا انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے کل بھی وہ تصویر آئی تھی اس کے حالے سے مزید تفصیلات آ رہی ہیں اس کے علاوہ ایک گاؤں ہے بہار کا جو پوری طرح سے انتخابات کا بائیکارٹ کر رہا ہے مدی نے کس طرح سے ایک مرتبہ پھر رامندر کا استعمال کیا الیکشنز کے لیے اور کس طرح خاتون کو قتل کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے بچوں سے چھوڑکانے سے باز رہنے کی بات کہی گئی اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین ٹک ٹاک نے ایک تازہ فیصلہ کیا لیا ہے ادھر ایک کچھوے کی سلسلے میں تفصیلات آ رہے پانچ گھنٹوں پولیس سراست میں بہار کی وزیرا اللہ حدی کی امیدوار پشپم پریہ کو کیوں اندر رکھا ہے ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت فلڈ یہ ریا میں ہیدر آباد میں ہمارا کام جاری ہے اس کی تفصیلات بہت ساری فوٹوز آ چکے ہیں ہم کوشش کریں کہ یوننگ میں آٹھ دن بھر کی اور کندل بھر جو کاروائی ہوئی ہے وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں یوننگ پریم ٹائم میں انشاءاللہ بہر قیف ناظرین آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ پرچہ دکھانا چاہتا ہوں جو اس وقت پیریس کے ابلیس کے نام پر ایران کے ایک اخبار نے صدر میکرون کا کارٹون شائع کیا ہے اور اس کو ابلیس یعنی شیطان کے نام سے یاد کیا ہے ایران کے جرید وطن امروز کے صفحے اول پر پیریس کا ابلیس کے عنوان سے فرانسیس صدر میکرون کا خاکہ شائع کرنے کے بعد ہی فرانس اس وقت بہت زیادہ سیخبہ ہو چکا ہے غصے میں آ چکا ہے مشتہل ہو چکا ہے اس خاکے پر یورپی مفکرین بھی کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں ہالنڈ کے وزیراعظم نے بھی صدر رجب اردوگان کے موقف کے خلاف فرانس کی حمایت کا اعلان کرنے کی بات کہی ہے وہی پر جیسے ہی اس کارٹون کو دیکھا گیا ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور میکرون جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو اپنے سرکار عمارتوں میں شائع کرنے کی اور اس کو سامنے لانے کی کوشش کی اور پورے امت مسلمہ اس وقت حصے میں ہے اور جگے جگے سے احتجاجات ہو رہے ہیں ایسے میں ایران کی اس اخبار نے جو کیا ہے اس کی بہت زیادہ سراحنہ ہو رہی ہے بہرک ہے ناظرین آئیے ایک اور تصویر میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں دلی وائیولنس میں یہ جو اس وقت چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ تصویر میں ایک آنکھ نکل گئی ہے محمد ناصر کی اور دہلی فسادات میں جو کچھ ہوا آپ لوگ کے سامنے موجود ہے اس نے شکایت درج کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تفصیل ایک پولیس تھانے میں جا کر کے لیکن دہلی پولیس نے شکایت درج کرنے سے یا فائر درج کرنے سے منع کر دیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو پولیس نے کوٹ کے فیصلے کو بھی ماننے سے انکار کر رہی ہے جبکہ کوٹ یہ صاف طور پر کہہ دی ہے کہ اس نے جو شکایت درج کی ہے اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس دہلی فسادات میں شکایت درج کریں یا فائر درج کریں لیکن پولیس ہے کہ وہ پوری طرح سے نائنصافی کر رہی ہے جس کا کام ہی ہے شکایت درج کر کے انصاف دلانا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دیں گے اور کوٹ کے عدالت کو بھی نہیں مانیں گے بلکہ اس کو چیلنج کریں گے یہ ہے دہلی کی پولیس کی نائنصافی جو لگاتار جو ہے کوٹ کے عدالت کو بھی نہ مانتے ہوئے محمد ناصر کو انصاف دلانے سے ناکام ثابت ہو رہی ہے وہ ناکام ثابت نہیں بلکہ وہ اپنے ہر دروی پر پوری طرح سے ظلم کر رہی ہے محمد ناصر پر جس کی ایک آنکھ ہی چلی گئی دہلی فسادات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دہلی فولیس کے عاصفیت کو اور اس کے ظلم و ستم کو ناظرین آئے آگے بڑھتے ہیں کل میں نے ایک انکم ٹیکس ڈپارڈمنٹ کی کچھ تصویر پیسوں کی دکھائی تھی آج پھر تازہ خبریں آ رہی ہے سنجے جین کی جو کہ صرف انٹری آپریٹر ہے بتایا جا رہا ہے کہ پانسو کروڑ کے قریب اس نے ایسے بل بنائے ہیں جو فیک ہیں تو اس کے مختلف جگہات پر جو مختلف مقامات پر جو اس وقت انکم ٹیس آفسران کی مکمل طور پر چھاپا ماری کاروائی چل رہی ہے اب تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ باس سٹھ کروڑ روپے ضبط کر لیے ہیں اور ابھی بھی تحقیقہ جاری ہے چھاپا مار کی کاروائی جاری ہے اور اگر اس کے پورے بیالیس جگہ جو بتایا جا رہا ہے دلی انسیار میں پنجاب میں حدیانہ میں اتھراکڑ میں اور گوہ میں تمام جگہوں پر اگر چھاپا مار کاروائی ہوگی تو پتانے اور کتنے روپے جو غیر قانونی طور پر جمع کر کے رکھیں وہ سامنے آئیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معمولی سی انٹری آپریٹر کے گھر میں غیر قانونی طور پر اگر اتنی رقم ہو سکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ سرکاری محکموں میں رہنے والے کس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور پھر روپے جمع کرتے ہیں غیر قانونی طور پر بھائی قیف ناظرین آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں کل میں نے آپ کو پلکے پرسو ایک ویڈیو دکھایا تھا کہ ایک خاتون کس طرح سے ممبئی میں ایک ٹرافک کانسٹیبل کو مار رہی تھی اور اس کو بہت بری طرح سے گالیاں بھی دے رہی تھی ایسے حالات میں شریف پار تھے جو کہ ممبئی ٹرافک کانسٹیبل تھا اس نے اس پر جواب بھی نہیں دیا بلکہ وہ جس انداز میں نازبہ الفاظ استعمال کر رہی تھی اس کو کسی بھی طرح سے جواب نہ دینے کی وجہ سے اب پوری طرح اس پولیس کانسٹیبل کی سرحانہ کرتے ہوئے ان کو دوبارہ جب ڈیوٹی پر جائنٹ ہو رہے تھے تو محکم پولیس کی جانب سے ان کے اس کارنامے کو ان کی اس کاروائی کو سرحاتے ہوئے دوبارہ ڈیوٹی جوائنٹ کرنے سے پہلے بلکہ اپنے ڈیوٹی پر جانے سے پہلے ان کو پوری طرح سے سرحانہ کرتے ہوئے ان کی عزت افضائی کرتے ہوئے ان کی حمت افضائی کرنے کی کوشش کی گئی موقع میں پولیس کی جانب سے تین دن پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ خاتون کس طرح سے اپنے دو لوگوں کے ساتھ مل کر کے ان پولیس افسر کو جو ہے حراسہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور مارنے کی کوشش کر رہی تھی اور گالیاں دے رہی تھی ناظرین آئیے اگلے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور اگلی خبر جو اس وقت مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے بحار میں اس وقت انتخابات جاری ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ الگ الگ انداز میں وہاں کی تصویریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت مونگر میں یہ ای وی ایم سے آر جی ڈی امیدوار کا بٹن ندارت ہے اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں آرہ کی شاہ پورسیٹ کے بھہیا گاؤ کے بوت نمبر دو سو چھے اسی مونگر سیٹ نمبر ایک سو پین سٹھ اور دو سو اکتیس اور نواغڑی مہادی اپور سرکاری بنگلے پر ای وی ایم خراب ہونے کی شکایت موصل ہوئی اور ووٹنگ فیلحال روک دی گئی ہے وہیں مونگر کے نواغڑی میں ای وی ایم سے آر جی ڈی امیدوار کا انتخاب نشانی نہیں ہے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہیں پر گیا شہر اسمبلی حلقے میں سوراج پوری روڈ کے بوت پر کچھ خواتین نے کہہ کر ہنگامہ کھڑا کے آئے کہ کچھ لوگوں نے ان پر بی جی پی کو ووٹ دینے کے لئے دباہ بنایا خواتین موقع پر ہی پولنگ اہلکاروں سے ولج گئی بی جی پی کے رہنما اور ریاستی وزیر ازیرار ڈاکٹر پریم کمار گیا شہر اسمبلی حلقے سے امیدوار ہیں جبکہ کانگریس کی طرف سے آکھوری آنکونکار ناتھ میدان میں ہیں ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہے کہ بیار اسمبلی انتخابات بدھ کے روز شروع ہو گئے اور آج پہلے مرحلے کے تحت ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں 243 اسمبلی نشستوں میں یکی ہتر پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور دو آشارہ چودہ کروڑ سے زیادہ ووٹر ایک ہزار چھے سٹھ امیدواروں کے قسمت کا فیصلہ کریں گے ان سیٹوں میں سے نیتش کمار کی جنت عدل یونیٹیڈ 35 سیٹوں کے لئے لٹ رہی ہے جبکہ 29 رسیسوں پر بی جی پی کی امیدوار میدان میں ہیں چراغ پاسوان کی لوگ جن شک پارٹی نے جی ڈی او کے 35 امیدواروں کے خلاف اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں تیجس ویادوں کی راشتہ جنت عدل آر جی ڈی بیالی سیٹوں پر لٹ رہی ہے جبکہ اس کی حلیف کانگریس نے 21 سیٹوں پر امیدوار اتارے ہیں بیہار انتخابات کے پہلے مرحلے میں متعدد ہائی پروفائل امیدوار بھی موجود ہے جن میں چھے وزراء اور ایک سابق وزرعالہ بے شامل ہیں جن کی آج قسمت آزمائی جائے گی اور جو ہے پولیم بود میں اس سلسلے میں ساری تفتیلات پیش کر دی جائیں گی مختلف علاقوں میں الگ الگ خسم کی قبریں آ رہی ہیں بیہار میں دیکھتے ہیں کہ شام تک کیا چیزیں آتی ہیں وہی پر ناظرین یہ گاؤں میں ووٹنگ بھی نہیں ہو رہی ہے جہاں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلگدار نامی ایک علاقہ ہے لکی سرائے میں یہاں پورے کی زلے کے لوگ بائیک آٹ کر دیا ہے ووٹ دالنے کے لئے کوئی بھی نہیں آ رہے اصل وجہ یہاں کا ایک میدان ہے جہاں پر جو ہے بود نمبر ایک سو پندرہ میں جو ہے یہ ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے اور لوگوں نے بائیک آٹ کر رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ایک خالی میدان میں حکومت کی جانب سے میوزیم بنانے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور اس میوزیم بنانے کی فیصلے کے خلاف پورا گاؤں ہے اس وجہ سے انہوں نے پوری طرح سے اس فیصلے کے خلاف بائیک آٹ کرتے ہوئے ووٹنگ نہیں کر رہے ہیں محمد اکرام الحق جو کہ پریسینڈنگ آفیسر ہیں ایک سو پندرہ نمبر بودھ کے انہوں نے اس بات کی تلا دی ہے کہ کوئی بھی یہاں پر جو ہے الیکشن میں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یعنی جو ہے ووٹ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے ناظرین فیس بک تنازے کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ گوشتہ دنوں فیس بک اور بی جی بی کی درمیان سانڈڈانٹ کے انظامات کے دوران مشہور ہوئی کمپنی کی ہندوستان میں پالیسی ہیڈ انکی داس نے استفادہ دے دیا ہے وہ اب سوشل سروس میں کام کریں گی کمپنی کی ہندوستان میں نائب سربرا اور ڈائریکٹر جنرل اجید مہن نے اس سلسلے میں جانکاری دی ہے یہ جو ہے نفرت پھیلانے کو لے کر کے اور فیس بک کا پلیٹ فارم بی جی پی کو غلط چیزوں کی استعمال کرنے کے لیے بدنام ہوئی تھی اور لگاتار اس سلسلے میں الگ الگ قسم کے خبریں آ رہی تھی امریکہ نے خبر شائع کیا تھا اس کے بعد سے یہ ساری تفصیلات سامنے آئیں تب ہی سے جو ہے انکی داس سے سرخیوں میں تھی اب وہ اپنے حدے سے ہٹ کر کے دوسری کسی اور جگہ جو ہے منتقل ہونے اور کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان تمام تنازعات سے بچنے کے لیے ناظرین رام مندر کا نام انتخابات میں استعمال ہونے کا اب ختم ہی نہیں ہو رہا ہے ایک مرتبہ پھر دربنگا میں وزیراعظم مودی نے رام مندر کی تاریخ پوچھنے والی بھی آج بجا رہے تعلیق کہہ کر کے بیہار الیکشن میں رام مندر کا ایشو اٹھا دیا ہے اور رام مندر کے نام پر ایک مرتبہ پھر ووٹ بٹوڑنے کی کوشش کی ہے بیہار میں پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے اس درمیان میں وزیراعظم مودی نے دوسرے مرحلے کی انتخابی تشریر کے لیے کر پوری احتیاط بڑھتے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صدیوں کی تپسیہ کے بعد رام مندر کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے جو لوگ ہم سے تاریخ پوچھا کرتے تھے وہ بھی آج تعلیہ بجا رہے ہیں آپ لوگ اس کے اصل حقدار ہیں یہ کہتے ہیں وہ انہوں نے ایک ورد ابہ پھر رام مندر کو اپنی کامیابی بتائی ہے اور بیہار انتخابات میں کچھ یہاں کے ڈیولپمنٹ تو ہوا نہیں بیہار میں ترقیات تو نہیں ہوئے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وبا اور لاکڈون کے دوران لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کی مختلف علاقوں میں پہلے ہوئے مزدور کس طرح اپنے پیروں کو زخمی کرتے ہوئے بھوکے پیٹ اور تپتی گرمی میں بسوں میں ایک دوسرے پر لیٹ کر کے نہ جانے کتنے لوگ مر گئے کتنے سنکڑوں بیمار ہو گئے کتنے لوگ حادثے کا شکار ہو گئے ان کا کسی کا تذکرہ نہیں ہے تذکرہ ہے تو صرف رامندر کا ہے اس سے آپ لگا سکتے ہیں اندازہ کہ انتخابات کے موقع پر کس طرح اصل جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے علاوہ ناظرین آج پانچ گھنٹوں تک پولیس حراست میں بیہار کی وزیرعالہ اہدی کی امیدوار پشپم پریہ کو جو ہے گرفتار کر کے رکھا گیا حراست میں رکھا گیا ہے وزیرعالہ اہدی کی امیدوار اور پلورلس پارٹی کی سربراہ پشپم پریہ چودری کو پولیس نے حراست میں لیا پتنا پولیس نے پشپم کو انکم ٹیکس چورائے پر اس وقت حراست میں لیا جب وہ اپنے حامیوں کے ساتھ گورنر سے ملنے کے لئے جا رہی تھی پتنا پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ممنوع علاقے میں جانے کی اجازت نہیں تھی اس کے باوجود وہ کسی افسر کو بتائے بغیر اور قانون کے خلاف جا رہی تھی اسی دوران انکم ٹیکس چورائے پر کوتوالی جیسے چوہ کے ساتھ پشپم پریہ چودری کی جم کر نوگ جھوگ بھی ہوئی لیکن اس کے بعد اس نے بتایا کہ تم نے مجھے پانچ گھنٹے تک ستایا ہے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا ناظرین بیہار کی کہانی تھی جو الگ الگ انداز میں سامنے آئی دیکھتے ہیں کہ جو آج الیکشن ہونے تک کیا کسی طرح کے الگ الگ طرح کے خبریں سامنے آتی ہیں اور یاد رہے کہ اس وقت بیہار کے انتخابات کے نتائج ایک الگ ہی قسم کی تصویر پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت کرونا عبا کے درباد لاکڈون کے بعد اور جو حالات بنے ہیں اور اس وقت جو اختصادیات کے حالات ہیں جو جی ایشٹی کا مرحلہ ہے جو مہنگائی ہے اور جو بے روزگاری ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کیا عوام وہ فیصلہ لے گی جو فیصلہ ان لوگوں کو لینا ہے یا پھر جو ہے وہ بھی جذبات میں بہکر کی کسی خاص مرکزی حکومت میں موجود پارٹی کو یہ چنے گی اور اس کا جو ریزلٹ بھی آئے گا وہ اگلے جو انتخابات ہوگی اس پر خاص اثر پیدا کرے گا اس طرح ماننا ہے بہت سارے سیاسی تفسرانگاروں کا ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانی بڑھتے ہیں مختصر دورانیا کی مقبول ویڈیو ایپ ٹک ٹاک آئندہ تین برسوں میں تین ہزار مزید انجینئرز بڑھتی کرنے کا منصوبہ رکھتی ہیں کمپنی نے یہ بات خبر رسائدارے رائٹرز کو منگل کی روز بتاتے ہوئے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر انجینئرز کو یورپ کینیڈا اور سنگاپول میں تائینات کیا جائے گا اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک اپنے ملکیت برقرار رکھنے کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کے باوجود اپنے توسیعی منصوبوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں ٹک ٹاک استعمال کرنے والوں کی ذاتی ڈیٹا کی سیکورٹی کے حوالے سے پائے جانے والے خدشات کے پیش نظر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے حکم دیا تھا کہ چین کی بائٹ ڈینس کمپنی اپنی ایپ ٹک ٹاک کو اس کی ملکیتی حقوق سے الگ کر دے اور دوسری جانب ہندوستان میں کیا کچھ ہوا ہے ٹک ٹاک پر پابندی آئیت ہوئی ہے یہ آپ بات جانتے ہیں اور پاکستان میں بھی دس دنوں تک پابندی کے بعد پابندی کو ہٹا لیا گیا ہے ٹک ٹاک کے ترجمان نے ریٹرز کو بتایا کہ کمپنی کی تیزی سے بڑھتے عالمی ترقی کے لیے ٹک ٹاک اپنے عالمی انجینئر کی ٹیم کو اس ساتھ دینے کا منصوبہ رکھتی ہے اور آئندہ تین برسوں کے دوران اس میں تقریباً تین ہزار مزید انجینئر شامل کیا جائیں گے جنہیں امریکہ سمیت کینیڈا یورپ اور سنگاپور میں تینات کیا جائے گا یعنی کہ ایک طرف اس کو بائیک آٹ کرنے کے الگ طرح کی مرحلے ہیں اور صدر ٹرم تو پوری طرح سے ٹک ٹاک سے نازاز نظر آ رہے ہیں الگ الگ طرح کی پابندی آئیت کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن دوسری جانب ٹک ٹاک کمپنی اس کو اس آدھ دینے کے لیے الگ ہے انداز میں جو ہے ہزاروں انجینئرز کو بڑھتی کرنے کی بات کر رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بلقصوص اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر نظر رکھنے والی بہت ساری ایسی تحقیقی ایجنسیاں ہیں جو الگ الگ طرح کی خبریں ہم لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں اور لگاتار وہ ان مخلوقات کے پیچھے ان کی چھانبین کرنا ان کی تحقیقات میں لگی رہتی ہے اس کے پیچھے کروڑوں ڈالرز خرچ بھی ہوتے ہیں ایسی ایک خبر آج آئی ہے دو سو پونڈ وزنی ایک بزرگ کچھوا جس کی عمر ساٹھ سال ہے امریکی ریاست الابامہ کی طالب سے فرار ہونے کے بعد کئی دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے آبائی گھر پہنچ گیا ہے اس کچھوے کا نام سپارک پلگ ہے اس نے فرار ہونے کے بعد اپنے آبائی طالب میں پہنچنے کے لیے دو کاؤنٹیز یعنی ازلا اور سویابین کا ایک کھیت عبور کیا ایسیسی ایٹڈ پریس کے ایک رپورٹ یہ بتایا گیا ہے کہ افریقی نسل کا کچھوے کا سپارک پلگ کو ایٹوہ کاؤنٹی کے ایک طالب میں جس کے گرد بارڈ نصب تھی رکھا گیا تھا ایک روز وہ کسی طرح بارڈ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا اور رینگتا ہوا قریب سے گزرنے والی سڑک کے کنارے آ گیا اسی دورہ نے گاڑی کا وہاں سے گزر ہوا گاڑی پر سوار شخص کے نظر کچھوے پر پڑی تو وہ اسے پسند آ گیا اس کا مارشل کاؤنٹی میں دو سو اکر کا ایک ذریعی فارم اور ایک طالب بھی ہے وہ کچھوے کو کسی طرح اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا اور اسے اپنے طالب میں چھوڑ دیا کچھوے کا اصل مالک ٹائی ہیرس ہے اسے جانور پالنے کا شوق ہے اور ایک کچھوہ بہت پہلے وہ نیو جرسی سے لائے تھا اور اس کی پرورش کر رہا تھا اس نے ایک مقام اخبار گاڑ سیڈن کو بتایا ہے کہ جب مجھے سپارک پلک طالب میں نظر نہیں آیا تو میں نے اس کی تلاش شروع کی اس کے رینگنے کی نشانہ سڑک تک تو جاتے تھے لیکن اس سے آگے کی کچھ خبر نہیں تھی میں نے سوشل میڈیا پر اس کی گمشدی کے متعلق لکھا ہیرس کا کہنا ہے کہ جو شک اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا اسے اگلے روز اسے بھی کچھوہ اپنے طالب میں نظر نہیں آیا سپارک پلک کی تلاش شروع ہوئی اس کے رینگنے کی نشانہ سویا بین کے کھیتوں تک جاتے تھے اس کے بعد وہ کہاں گیا کچھ پتا نہیں چل سکا ہم مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ اب وہ کہاں ملے گا ہیرس نے بتایا کہ اس پارک پلک نے نئی طالب سے جمعیرات کو فرار ہوا تھا ہفتے کی صبح میری نظر اپنے طالب پر پڑی تو حیرت کی انتیاں نہیں رہی کچھوہ وہاں موجود تھا وہ اپنے فرار ہونے کے بعد دو ازلا اور سویا بین کے کھیتوں سے رینگتا ہوا اور تالیس گھنٹوں میں اپنے آبائی طالب میں واپس پہنچ گیا تھا جہاں سے وہ چھوٹ کر کے گیا تھا ہیرس کا کہنا ہے کہ وہ محض دو روز ہم سے دو رہا جیسے ہم اس کی بچننے پر اداس تھے شاید اس کا بھی نئی جگہ پر دل نہیں لگا اور پرانے گھر کی محبت اسے واپس کھینج لائے تو ناظرین الگ الگ کہانیاں ہیں جو جانوروں سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ سرخیاں بنا لیتے ہیں یہ خبر بھی اس وقت سرخی بن رہی ہے اور مجھے پسند آئے تو محسوس ہوا کہ آپ کو بھی اس کی کہانی سنا مجھے ہاں پر اجازت دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین اعزاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پل عزیز انسار سیدھی با عظیمت جلعت و حمت دیبا مجھے پسند آئے تو